ماشاءاللہ تو ناظرین تیار ہے ہماری شاندار قسم کی چکن اور آلو کی ڈش ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے چکن اور آلو کے لاجواب ڈش کی رسپی لائے ہوں یہ انتہائی شاندار رسپی ہے اسے گھر سے دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف سب سے پہلے کڑائی میں ڈیڑھ کپ آئل کا ڈال لیں گے اور ایک عدد بڑے سائز کا پیاس کٹا ہوئے ہم نے آئیڈ کر لیا اس میں اس کے بعد دو ٹیبل سپونڈ آدھر گلسم کی آئیڈ کریں گے اور انہیں براؤن کریں گے اسی دوران اس میں ہم تین عدد علاجی سبت علاجی ایک ٹی سپونڈ سبت زیرہ اور ایک ٹکڑہ دارے چینی کا آئیڈ کر لیں گے اس میں اسے اسے چکن وراغی بسمل ساری ختم ہو جائے گی اور اس کا شاندار قسم کا فلیور آئے گا آپ کی ایک ایک بائٹ میں ہے اس کے بعد ایک کلو ہم نے چکن ونگز لیے تھے یہ گولڈن ونگز ہیں ان کو کاٹ کے ساپ کر لیا ہم نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور اس کو اس کے اندر مکس اپ کریں گے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو جو ہے نا ہم اس کے اندر فرائی کریں گے تاکہ چکن پک جائے سخت ہو جائے اور بعد میں کوکی کے دوران ٹوٹے نا ہوں اور کھڑے مسالے اس کا جو ہے نا وہ اسمیل بھی دور کر دیں گے ہم سلسال اسے ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ ہمارا چکن یا پیاز ورہ جو نیچے نہ لگے ہم اسے دس منٹ تک اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ٹوٹے پیسٹ ایڈ کریں گے یہ چار عدد پیسٹ ہم نے بنا کر رکھ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب اس کے اندر اس کی بنائی کریں گے تمارٹر گرینڈ کر کے ماشاءاللہ بہت اچھی گریوی بندی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کریمی سی لوکاتی ہے اس میں کوئی چلکہ گرہ فالدو نہیں رکھا ہاف ٹی سپون ہلڈی بورڈر ایک ٹی سپون سے تھوڑا اپر ہم نے نمک ایڈ کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو لال میرچ بورڈر ایڈ کر لیا ہے اور سکہ دنیا کوٹا ہوا ایک ٹی سپون ایڈ کر لیا ہے اب مسالوں کی اس کے اندر بنائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں سے ماشاءاللہ کافی اچھا کلر ہے اس میں اور اب اس سے گریوی کی شیپ بہت اچھی لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آدھا کلو آلو ایڈ کریں گے ہم نے کاٹ کر رکھنی تھی ہے دو کے اب اس کی اندر بنائی کریں گے چھے سے سات منٹ تک اس کی بھی بنائی کریں گے چھے سے سات منٹ تک اس کی بھی بنائی کریں گے آلو سمیت کیوں گے آلو تھوڑا مرا سخت ہو جائے اور بعد میں ایک کلو چکن اور ایک کلو آلو بھی بکا سکتے ہیں ہمیں نیشن یہ ہے کہ کلو چکن اور ایک کلو آلو چونکہ ہم آلو کم کھاتے ہیں اس لیے آدھا کلو آلو ایڈ کریں ہمیں ابھی ایک ٹی سپون دنیا پورڈر اور آف ٹی سپون گرم سالہ ایڈ کر لیا ہم نے اس کو بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کاب دیں کا اٹھ کریں گے جس سے ہماری گریبی اور شاندار بنے گی اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے جائیں گے اس کو اری میرچ ایڈ کریں گے تین عدد لمبے سائد میں ہم نے اری میرچ اٹھ کر رکھی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اس میں اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے تھوڑا ہم نے یہ شوربہ ٹیک سالن منانا ہے کڑائی کی درانی منانا ہے اب اپنے اندازے سے کام یا زیادہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے دیس منٹ کے لئے کور کر دیں گے تھاکہ ہمارا آلو اور چکن سہی ترکے سے پک سکیں آلو بھی کافی سخت ہوتا ہے اس سے بھی پکنے میں ٹائم لگتا ہے ہمارے ہوچی کے ہم نے کور اٹھا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلو اور چکن کافی اتھک پک چکے ہیں اب اس میں ہم سبز دانیا ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا ماشاءاللہ امید آجی رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سا خیار لچے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی